اسلام علیکم ڈیر شوڈنٹس ٹوڈے آور ٹاپک اس what is the theory of sexism you know that we are studying gender studies and gender studies کا ایک basic important concept ہے gender studies میں theory of sexism آج ہم دیکھیں گے what is the theory of sexism اور اس لفظ یہ جو ہے sexism اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے اور یہ لفظ جو ہے sexism کا gender study میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا اس کا meaning کیا ہوگا exact theory of sexism دیکھیں سوڈنٹس سب سے پہلے تم اس کے meaning کے دیکھتے ہیں sexism اس میں آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے لفظ sex اور ایکism ٹھیک ہے اس پورے لفظ میں sexism میں اس کو آپ دو عصو میں ڈیوائیڈ کر لیں ایک لفظ بن جائے گا آپ کا sex اور ایک بن جائے گا ism جو لفظ sex ہے جب بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ gender study woman study feminism پڑھیں گے تو جہاں پر sex کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ male اور female وغیرہ کا آپ اس میں sex کرنا بلکل بھی نہیں یہ wrong ہے sex کا مطلب صرف male یا پھر female ہوتا ہے ٹھیک ہے sex کا مطلب ہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں only that is only meaning mean male or female ٹھیک ہے یعنی sexism کا پھر مطلب ism کا مطلب کیا ہوتا ہے آئیے اسم ism کسی بھی ideology کسی بھی theory کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کا meaning دیکھیں جیسے ہم نے اس کو differentiate کیا sex mean male یا پھر female اور ism mean ideology تو اس کا مطلب ہوا sex mean male sexism کا مطلب ہوا یہ کوئی ideology ہے جو male یا پھر female کے بارے میں بات کرتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نام سے کچھ تھوڑی بہتی understanding ہو چکی ہے اب ہم اس کا جو exact philosophy اور اس کی exact theory کا منعہ وہ دیکھتے ہیں sexism it explains the discrimination discrimination کیا ہوتا ہے امتیازی صلوق غیر منصفانہ صلوق discrimination it is it explains the discrimination with any gender ٹھیک ہے on the basis of sex sex mean male یا female تو اس theory کا پھر کیا مطلب ہوا کہ it sexism is a theory یا پھر it explains the discrimination with any gender male یا female کے ساتھ زیادتی کس قسم کس بنا پر کہ وہ بندہ مرد ہے یا پھر عورت ہے male are female ٹھیک ہے لیکن جو یہ sexism کی اصل philosophy ہے وہ اس لئے استعمال کی جاتی ہے کہ عورتوں کو صرف اس لئے ان کے rights نہیں دی جاتے عورتوں کو اس لئے inferior سمجھا جاتا ہے کم تر سمجھا جاتا ہے مردوں سے کیونکہ وہ عورتیں ہیں ٹھیک ہے females کو کم تر سمجھا جاتا ہے females کو ان کے rights نہیں دیا جاتے female کو voting کی power نہیں دی جاتی female کو proper education نہیں دی جاتی کیونکہ وہ females girls ہیں کیونکہ وہ girls ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں sexism یعنی اس کی جو ہے اس کی بنا پر آپ اس کو rights نہیں دے رہے اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں distinction کر رہے ہیں ٹھیک ہے discrimination کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی عورت کو صرف اس بنا پر اس کے rights نہ دینا کہ وہ ایک عورت ہے ہوتا ہے نا اس طرح پاکستانی society میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو چلو رہنے دو وہ تو عورت ہے اس کی خیر ہے مرد کو لے کر دے دو یہ چیز مرد کو لے کر دے دو عورت کو رہنے دو اس کی خیر ہے یہ چیز مرد کو دے دو اس طرح کی different examples آپ نے دیکھ سیکسزم ٹھیک ہے یہ جو ڈسکرمینیشن ہے کسی کے ساتھ بھی مل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس کو یہ چیز نہ دو کیونکہ یہ مل ہے اس کو چیز نہ دو کیونکہ یہ مزدور ہے ٹھیک ہے یہ نا دو چونکہ یہ ناوکر ہے ملازم ہے ٹھیک اب آپ یہ سکرمینیشن اس کے ساتھ کر رہے ہیں چونکہ وہ ایک مل ملازم ہے ٹھیک ایٹ سکترا اینی جنر بٹ موسٹ لی فی میل اب بتایا یہ کہ سیکسزم جو آپ اس کو سکرمینیشن کرتے ہیں اینی جنر یہ کسی جنر کے ساتھ ہو سکتی ہے بٹ موسٹ لی فی میل سیکسزم لیڈ جنر انی جب آپ یہ دس کر گے تو پھر کی ہوگا جنر ان ایک ہوگی دس کر سکرمینیشن سیکسزم لیڈ لیڈ ایکس پلائیٹیشن اور دیپریویشن ایکس پلائیٹیشن کیا مطلب ہوتا ہے استحصال اور دیپریویشن اس کا حق ہے اسے چھین دینا اس کو اس لفظ کی سائکالوجی اس لفظ کی فیلوسفی اس لفظ کا ریال میننگ اگر یہ بک میں کسی جگہ آئے یا what is the theory of سیکسزم پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے theory of سیکسزم is an ideology which explains that discrimination on the basis of سیکس کسی بھی مرد یا عورت کو صرف اس بنا پر اس کے رائٹس نہ دینا کیونکہ وہ مرد یا عورت ہے understand it is the theory of سیکسزم thank you so much